بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل ناظرین صورتحال بڑی گمبیر ہے اور دعا زہرہ اور زہیر احمد کا جو انٹرویو ہے اس نے اس معاملے کو ایک نیا رخ دے دیا ہے لیکن زہیر اور دعا زہرہ کا انٹرویو تو ہو گیا لیکن اب جو دعا کی والدہ ہیں ان کا جو انٹرویو ہے اب انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ٹیڑی انگلی کے ساتھ گھی نکالا جائے گا ہم نے ان خاتون کو پہلے روتے ہوئے بھی دیکھا چلاتے ہوئے بھی دیکھا چیختے ہوئے بھی دیکھا اور ایک بے بس ماں کے طور پر بھی دیکھا لیکن اب ان کا ایک نیا چہرہ سامنے آیا ہے اور انہوں نے ایک بڑا اعلان بھی کر دیا ہے اور انہوں نے زہیر کو وارن بھی کر دیا ہے اب یہ صورتحال کس طرف جائے گی جائے گی جائے گی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں اور اس کے علاوہ جو دعا نے تشدد سے متعلق کوئی گھنونے قسم کے الزامات اپنے پیرنٹس پہ لگائے ہیں اس پہ بھی انہوں نے بڑا مدللل جواب دے دیا ہے ساتھی ساتھ ایک تصویر وائرل ہوئی ہے دعا زہرہ اور زہیر احمد کی بڑی ہی شرمناک اور اس کو میں گھٹیا تصویر کہوں گا اس پہ بھی ہم بات کریں گے اسی وی لاغ میں کیونکہ اب جو سیچویشن ہے وہ خاصی بدل چکی ہے زنیرہ محم نے انٹرویو کیا ظاہر ہے ہر کسی کا حق ہے مجھے بھی موقع ملے اور میں بھی بالکل سہیر اور دعا زہرہ کا انٹرویو کروں گا ایک جنرلسٹ کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ ہر پہلو سے خبر کو لے کے سامنے آئے اس لیے ہم یہ کہیں کہ زنیرہ محم نے کچھ غلط کیا تو اس کو میرے خیال میں ہم نہیں کچھ کہہ سکتے معاملہ یہ ہے جناب کہ اس میں صورتحال یہ ہے کہ انٹرویو جو دینے والے تھے ان کا رول کیا تھا ہاں اس کو جو رومنٹسائز کیا گیا زنیرہ محم کی جانب سے وہ یقیناً غلط تھا ایسی بات کو ہم کسی بھی صورت پرموٹ نہیں کر سکتے نہ ہی ہماری سوسائٹی نہ ہی ہماری روایات نہ ہی ہماری تہذیب ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم ایسے فیل کو جو ہے رومنٹسائز کر کے پیش کریں کیونکہ آج جو ہے زنیرہ کو شاید اس بات کی ذرا بھی تکلیف نہیں ہے کہ اس کہانی کے پیچھے جو دو والدین ہیں جو دعا کے والدین ہیں ان کا درد انہیں محسوس نہیں ہو رہا وہ ہوگا بھی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان وہ پنجابی میں کہتے ہیں وا پیا جانے یا را پیا جانے تو زنیرہ کو تب ضرور تکلیف ہوگی جب اس کا کوئی اپنا ان کے ساتھ ایسا کرتا تو وہ کبھی بھی اس کو رومنٹسائز کر کے پیش نہ کرتی خیر اس انٹرویو پہ رد عمل سامنے آیا ہے دعا زہرہ کی والدہ کا اور انہوں نے انٹرویو جو دیا ہے اس انٹرویو میں انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں اور انہوں نے بڑا کچھ کلیریفائی کیا ہے ایک تو انہوں نے ایج سے متعلق دعا زہرہ کے جو جھوٹ ہیں اس پہ بات کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ میری بیٹی کو نیچے گدیاں رکھ کے بٹھایا گیا اور اس کا میک اپ اور جو ڈویس سے ایسا پہنایا گیا کہ جو زنیرہ ماں ہم خود چالیس برس کی ہیں وہ اس جتنی ہی وہ لگ رہی ہیں لیکن ایک نکتے پہ وہ مجھے غصے میں دکھائی دیں وہ ماں جو کبھی میں مجھے کبھی غصے میں دکھائی نہیں دیں وہ بڑی غصے میں دکھائی دیں وہ غصہ کیا تھا انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ زہیر کہتا ہے کہ میں دعا زہرہ کو باہر لے جاؤں گی تو اس پہ انہوں نے جو لہجہ ہے وہ بدلہ ہوا دکھائی دیا اور انہوں نے کہا کہ زہیر جو پاکستان کا دماد بنا پھرتا ہے جو میرا دماد بنا پھرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اسے باہر لے جاؤں گی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ تمہیں میں باہر لے جانے کی اجازت نہیں دوں گی میں بھی یہاں پر ہوں اور تم بھی یہاں پر ہو پہلی بار دعا زہرہ کی والدہ کو میں نے اس پہ انہوں نے ایک بات کہی انہوں نے کہا کہ جو تشدد کے الزامات ہیں وہ کہتی کہ میرا بھائی جو لنڈن میں ہوتا ہے اس پہ لگا دئیے گئے کیا وہ وٹس ایپ کے ذریعے اس پہ تشدد کرتا تھا انہوں نے دلائل کے ذریعے اس الزامات کو تردید کیا اور یہ کہا ہے کہ کیا وہ وٹس ایپ کے ذریعے کرتا انہوں نے کہا کہ کل کو پھر نانا نانی جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی الزام لگ جائے گا کہ وہ بھی تشدد کرتے تھے انہوں نے کہا کہ اپنے کیس کو مضبوط بنانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے یہ کام ہوتا ہے تاکہ اپنا جو کیس ہے سٹرونگ کر لیا جائے انہوں نے کہا کہ وہ کہتی کہ میں اکیلی چلی گئی کراچی سے نکلی اور پہنچ گئی یہ نقزازرین جو بات ہے واقعی حضم ہونے والی بات نہیں ہے اگر مجھے بھی کوئی کہے نہ کہ میں اکیلہ یہاں پہ نکلوں اور پیسے بھی میرے پاس نہ ہوں اور میں کہوں کہ میں جا رہا ہوں اور میں نے کراچی پہنچنا ہے تو شاید میں ایک بار نہیں ہزار بار سوچوں گا اور وہ تو ایک نہتی لڑکی تھی جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا فون نہیں تھا فون وہ کہتی کہ میں نے وہاں پہ جا کے سٹوڈنٹ کا لے کے کیا اور نجانے کیا کیا وہ کہتی ہے کہ یہ پنجاب یونیوریسٹری لاہور تو جانا دور کی بات جناب وہ ایک تارک روڈ پہ اکیلی مجھے بچی جا کر دکھائے وہ کیسے جاتی ہے وہ نہیں جا سکتی انہوں نے کہا کہ میں بچوں کی ماں ہوں اور میں خود خوفزدہ ہوتی ہوں باہر جاتے ہوئے تو وہ کیسے جا سکتی ہے تو اس پہ انہوں نے کہا اس کے بعد انہوں نے یہ دعا زہرہ کے جو تشدد سے متعلق جھوٹ کا پردہ چاہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین اس وقت جو سوشل میڈیا پہ ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے وہ تصویر کیا ہے وہ ناظرین تصویر یہ ہے کہ دعا زہرہ اور زہیر کو یوں وکٹری نشان بناتے ہوئے دکھایا گیا ہے اب اس تصویر کو آپ دیکھئے کہ جس میں وہ وکٹری نشان بنا رہے ہیں زہیر کے چہرے کی مسکراہت اور اس کے بعد جو دعا کیا زید جو چہرہ ہے وہ اس پہ پشمانی اس پہ وہ مسکراہت نہیں ہے زہیر کے چہرے پہ فاتیانہ مسکراہت ہے جبکہ دعا کے چہرے پہ وہ مسکراہت نہیں ہے جس میں وہ بظاہر وکٹری کا نشان ضرور بنا رہی ہے لیکن اندر میں جیسے انسان کو ایک ملال ہوتا ہے وہ اس کے ضرور چہرے پہ ایک آیاں ہے وہ شرمناک تصویر میں اس لیے اسے کہتا ہوں کہ جناب یہ تصویر ہے والدین کو شکست دینے کی یعنی کہ اس تصویر میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ پیرنٹ جنہوں نے دعا زہرہ کو پیدا کیا جنہوں نے اسے پالا جنہوں نے اس کی تعلیم و تربیت کی آج ہم نے ان والدین کو شکست دے دی ہے جوتی کی نوک پہ رکھ کے تو آج اس وکٹری کو سیلیبریٹ کرنے والے یہ بھول رہے ہیں کہ کل کو ان کی اولاد بھی ہونی ہے کل کو جو زنیرہ مہم ہے ان کی اولاد بھی ہونی ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ان کی بیٹی یا بچہ یہی اگر کرتوت کرتا ہے تو کیا وہ برداشت کر پائیں گے تب ان کو یہ درد ضرور محسوس ہوگا کہ جب بیٹی کسی کی چھینتے ہیں تو ایک باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے ایک ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے ناظرین یہ جو صورتحال ہے یہ ہماری سوسائیٹی کے لیے اچھی نہیں ہے اس کو ہمیں ڈسکرج کرنا چاہیے ہاں لیگل وے میں شادی کریں بلکل پیرنٹس کو منائیں راضی کریں پاؤں پڑ جائیں لیکن لیگل وے میں کریں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ نے شادی کر لی لیکن رسوہ آپ اپنے پیرنٹس کو کر رہے ہیں ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا وی لاؤگ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے مجھے دیجئے جازت اللہ نگے بان پھر اس کو دھائے کے دنگائیں گے اس کو پھر اس کو پریشر دیں گے اس کو پھر وہ کیسے بھولے گی پھر وہ ہی بھولے گی ابھی کیا کہا انہوں نے آپ سے ملاکہ میں بھول دیوں بھول دیوں بھول دیوں بھول گے بھول گے